شاید صاحب ایک سوال اہلے میں پوچھ چکا ہوں لیکن اس کی ایک اور جہد میں چاہ رہا تھا پرانا سوال میں اس لیے دور آ رہتا ہوں کہ آج اس کے ساتھ جڑ جائے گا کہ آج کا سوال کیا ہے او سوال تھا کہ جادو کسی پہ ہے تو کیسے پتہ لگے گا ایک اور بڑی پریکٹس ہے نظر کی صرف کسی کو نظر لگی اسے کیسے پتہ لگے گا ساتھ ہی حل بھی پوچھنا چاہوں گا اگر لگ گئی ہے تو کیا کرنا چاہیے لیکن یہ کنفرمیشن کے نظر لگی ہے کیسے پتہ لگے گا عام طور پر تو بڑی آنیویویل چیزیں شروع ہو جاتی ہیں تو سڈن چینجز آ جائیں گے انسان میں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ گربڑ ہو گئی ایک چیز تو بڑی تیہ ہے کہ جو شخص اللہ کو پابندی سے پکارتا ہے اور جو شخص نماز پابندی سے ادا کر رہا ہے قرآن پاک کی تلاوت پابندی سے کر رہا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ ایسی چیزوں سے بچا رہتا ہے ہمیں اسی چیز پر زور دینا چاہیے جو بھی میں چند منٹ پہلے آپ سے ارز کر رہا تھا کہ قرآن پاک کی تلاوت بڑی فضیلت رکھتی ہے گھر میں تلاوت کی جانی چاہیے تو ہم اگر قرآن پاک کی جو آخری صورتیں ہیں وہ پڑھیں اور اپنے اوپر خودی دم کر لیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ سورہ اخلاص ایک تہائی قرآن پاک ہے تو اگر ہم سونے سے پہلے سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے اوپر خودی دم کر لیں بچے رہیں گے نظر بط سے سورہ ناس ہے اس کو پڑھ کے دم کر لیں اپنے اوپر خودی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم خود یہ کام کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ ہم خود ہی اس کو کر لیں تو آدمی بچا رہتا ہے تعویز لوگ اندیشہ ظاہر کرتے کہ مجھ پہ تعویز ہو گئے مجھ پہ جادو کر دیا کسی نے کوئی عمل کر دیا میرے اوپر تو وہ اس سے سب سے اچھی ڈھال یہی ہے کہ آپ ایک تو سورہ بکرا اگر پڑھ لیں آپ روزانہ صبح جتنا حصہ پڑھ جاسے کیونکہ طویل ہے وہ دھائیس پاروں پر محیط ہے جتنا حصہ روز پڑھ سکیں پڑھ لی جائیں اور کچھ نہیں تو گاڑی میں جا رہے ہیں اس کو آڈیو لگا دیں آپ آڈیو لگا دیں اس کو سنتے رہیے سونے سے پہلے تین مرتبہ سورہ اخلاص اور سات مرتبہ سورہ ناس یہ پڑھیں دم کر لیں اللہ تعالیٰ مہربانی فرمانے والا ہے اللہ کرم کرنے والا ہے لوگ کسی سے کاٹ کروانا سمجھتے ہیں کہ اگر کچھ ہو گیا ہے پتہ نہیں ہوا ہے نہیں ہوا ایک لیدہ سوال ہے لیکن آپ کیونکہ آپ کو بڑی دنیا ملتی ہے دعا والے گھر میں ایک اچھی خاصی تعداد لوگوں کی آتی ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے بڑی دنیا یہ میتھ لے کے چل رہی ہے کہ ایک تو کچھ ہوا ہوا اور دوسرا وہ کہیں سے کاٹ کروانا چاہتے ہیں پھر کاٹ میں بھی ان کو سادہ اگر بتایا جائے کہ ناس فلک پڑھ لو ان کی تسلی نہیں ہوتی جب تک ان کو علو کے ناخن اس طرح کا کوئی بندہ نہ ملے یا وہ کوئی مشکل سا عمل نہ بتائے کالی مرگی یا کالا مرگا قبرستان میں رات کے اتنے بجے چھوڑنا ہے مشکل سا کام نہ بتایا جائے یہ کیا وجہ ہے کہ آسان دین اتنا آسان ہے اور اس کا فہم اتنا آسان ہے اس طرف جانے کی بجائے لوگ مشکل رستہ کی ملیتے ہیں اصل میں اس کی بنیاد صرف ایک جگہ پر ہے وہ بنیاد یہ ہے کہ ہم بچپن سے مختلف کیسے کہانیاں سنتے ہیں ہمارے بزرگوں نے اپنے بزرگوں سے اپنے بزرگوں سے کیسے کہانیاں سنی تھی انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنی جبکہ تعلیم نہیں تھی کوئی تو لوگ ہر ایسی بات جو اقل میں نہ آئے اس کو تعبیر کر لیتے تھے جادو کے ساتھ املیات کے ساتھ وہ ہمارے ذہن میں راسخ ہیں وہ کہانیاں آج بھی ہم سنتے ہیں تو جب بچپن سے سنی گئے کہانیاں وہ ساری عمر کے لیے ہمارے ذہن پر امپرنٹ بھی ہوتی ہیں جہاں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس پہ ہم اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرتی ہیں سیکلوجیکلی کوئی بھی انسان ناکامیوں کی ذمہ داری خود قبول نہیں کرنا چاہتا وہ پاس آن کرنا چاہتا ہے دوسرے پر تو جہاں کہیں ہم سے غلطی ہو گئی ہمیں ناکامی ہو گئی ہم اس کی ذمہ داری کسی دوسرے پر پھینکنا چاہتے ہیں کہ ہمارا کسی مخالف نے جادو کر دیا تعویز کر دیئے ہمارے مہربان ہیں بڑے مشہور ٹی وی انکر بھی ہیں اور آرٹیکلز بھی لکھتے ہیں جاویز چوزری صاحب ان کا ایک بڑے مزے کا کلپ میری نظر سے گزر رہا ہوں تو میں دیکھ رہا تھا کہ یہ چیز بڑی ہیلپ کر جائے گی ہمارے نوجوانوں پر کہ ہمیں عام طور پر یہ شکوا ہوتا ہے کہ سب جاب نہیں مل رہی یہ کسی نے جادو کر دیا بان دیا یہ تو بہت بہت شرک ہے اللہ تعالیٰ اگر کسی کو رزق دینا چاہے تو کس کی ہمت ہے کہ اس کو روک لے بان دے باننے سے مراد ان کی ہی ہوتی رب تعالیٰ آل ٹائم پاورفل ہے صحیح صحیح وہ مختارِ کل ہے وہ بے شک اس کو کون روک سکتا صحیح ہم یہ کہتے ہوئے بھی ہمیں ذہن ادھر کو جانا چاہیے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں کہ کسی نے ہمارا رزق بان دیا ایسا نہیں ہوتا وہ جعوی چوزی صاحب نے بہت مذہب ہی ایک چیز بیان کی ہوئی تھی کہ وہ ایک صاحب تھے جو پروپلی ڈریسٹ تھے اور ایک شہبیلی ڈریسٹ تو ان دونوں کو وہ سٹیج پر لے کر آئے اور بعد میں لوگوں سے پوچھا کہ ان دونوں کے بارے میں تو وہ جو پروپلی ڈریسٹ اب تھے ان کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ بڑا پڑا لکھا اور ویل ٹو دو شخص ہے اور جو شہبیلی ڈریسٹ تھا اس کے بارے میں یہ تھا کہ کچھ زیادہ اچھے حال میں نہیں ہے تو انہوں نے پھر بتایا کہ وہ دونوں میرے سٹاپ میمبر تھے اور جو پروپلی ڈریسٹ اب تھے وہ غالبہ ان کے نائب کاسٹ تھے اور جو شہبیلی ڈریسٹ تھے وہ ان سے بہتر پوزیشن پر تھے اب ہم یہ چیز نہیں دیکھ پاتے کہ ہم گھر میں جب ملازم کوئی رکھیں گے اگر ایک ملازم آتا ہے بڑا ساپ ستھرا میں یہ نہیں کہہ رہا قیمتی ڈریسٹ ساپ ستھرا ہے اور بال بھی اس کے پروپلی رینج تھے شوز اس کے ساپ ہیں اور بڑی پولائٹ لہجے میں اور اچھے الفاظ چون کے بات کرتا ہم اس کو لینا پسند کریں گے یا اس کے مقابلے پر وہ آدمی جس کا ڈریس کوئی زیادہ ساپ ستھرا نہیں ہے بال اُڈڑے گئے ہیں اور شوز پروپلی چمکے نہیں ہیں اور وہ لہجہ بھی کرخت ہے یا زیادہ ہونچا بول رہا ہے یا بہت مطم بول رہا ہے اب ان دونوں میں سے ہم کس کو لینا چاہیں گے ہم جب کہیں جاتے ہیں جوب کے لیے تو ہم بھی ایسے ہی ایگزیمن ہو رہے ہوتے ہیں بے شکر ٹھیک سا تو ہماری کامیابی میں دو تین چیزوں کو پڑا دخل ہے ایک تو یہ ہے کہ دیکھئے اسلام میں بھی اس پہ زور ہے کہ آپ ساپ ستھا ڈریس پہنیئے چاہے پیون لگا ہوا ہو بے شک لیکن وہ ساپ ستھا پھر آواز کے بارے میں دین نے ہمیں ایک بات سکھائی کہ نہ تو تو اتنی اونچی بلند آواز میں بات کی جائے کہ کانوں کو بری لگے نہ اتنی آہستہ والیوم پر بات کی جائے کہ دوسرے کو سمجھ نہ آئے ایک اعتدال کو مینٹین کرنے کو کہا گیا پھر ہمارے یہاں آدھاب محفل دیکھی دین نے جو سکھائے ہیں یہ چیزیں اب ہمیں پریکٹس کرنے کی ہیں تو جو آدمی اپنی زندگی میں یہ چینجز لے آتا ہے کہ وہ پراپلی ڈریس اپ ہوتا ہے بہا ٹائیڈی رہتا ہے پھر ویل مینرڈ ہے ویل ایٹیکیٹیڈ ہے گفتوگ اچھی ہے آپ تو خود موٹیویشنل سپیکر ہیں تو آپ سے بہتر کون جانے گا کہ ان چیزوں کی انسان کی کامیابی میں یہ کتنا رول پلے کرتی ہیں ہر ایک دل کے قریب ہو جاتے ہیں آپ اپنے مینرز کی بیاس ہے تو ہم اپنی ناکامیوں کو ان کا بوجھ ادھر نہ ڈالیں کہ کسی نے ہمارا رزق بان دیا یا کسی نے ہماری ترقی بان دی بلکہ اس پہ کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر کہاں کوئی خامی ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھ پاتے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ الفاظ ہم ادا کرتے ہوئے محتاط رہیں کیونکہ رب جب کوئی کام ہمارا کرنا چاہتا ہے تو کسی میں ہمت نہیں کہ اسے روک لے ذرہ سامے ذرہ دھیان رکھنے جائے اور جب رب ہمارا بھلا چاہتا ہے تو پھر کوئی چیز اسے روک نہیں پاتی موسیقی